اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین و طاہرین و لعن الدائم علی عدائی ملی قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدت من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و استعین بالصبر و صلاة و انها لکبیرت الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاق ربهم و انہم الیه راجعون یا بني اسرائی لذکروا نعمتی اور آیت نمبر فورٹی سکس جو اس سے متصل آیت ہے اور اس سے کنیکٹڈ آیت ہے اب کے خدمت میں بارہا اس بات کو بیان کیا کہ آیت کا ارتباط آیت کا کنیکشن یہ جو ہے وہ ظاہر قرآن سے ثابت ہوگا یعنی ایک آیت دوسری آیت سے کنیکٹڈ ہے یا کنیکٹڈ نہیں یہ اگر ظہور ظہور کئی مرتبہ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ ظہور کسے کہتے ہیں ظہور یعنی ایک عام انسان اس چیز کو کی گواہی دے کہ یہ لفظ یہ آیت یہ جملہ اس معنی میں ہے تو ظہور ظاہر ہے آیت سے پتا چلتا ہے کہ کون سی آیت کسے متصل ہے اللہ آئیہ اس سلسلے میں گزشتہ لیکچر میں بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کیونکہ یہ آیت آیت نمبر 40 اور 47 کے درمیان یہ آیت ہیں جس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا یہ آیات چونکہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 47 تو یہاں پر بھی مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ آیات آیا بنی اسرائیل سے مخاطب ہے یا مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ جس کی تفصیل پہلے ہم نے بیان کر دی آیت نمبر 46 جو آیت نمبر 46 جو متصل ہے کنیکٹڈ ہے آیت نمبر 45 سے توجہ کریں آیت نمبر 45 کیا تھی وَسْتَعِينُ بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا لَكَبِيرَةٌ اور یہ نماز سنگین ہے مشقت آور ہے زحمت آور ہے اللہ علی الخاشعین مگر خاشعین کے علاوہ علاوہ یعنی خاشعین کے لیے یہ نہیں ہے جس کی تفصیل کو زشتہ گفتگو میں بیان ہوئے بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ اب خاشعین کی تفسیر بیان ہو رہی ہے قرآن خاشعین کا دو خاشعین کی دو خصوصیت کو بیان کرنے والا ہے توجہ کریں کہ دو خصوصیت کو بیان کرنے والا ہے خاشعین کی پہلی خصوصیت کیا ہے اللہزین یظنون انہم ملاقو ربہم اللہزین کا اشارہ خاشعین کی طرف ہے اللہزین یعنی یہ خاشعین یظنون یہ خاشعین گمان کرتے ہیں انہم انہ ہم یعنی یہ خاشعین ملاقو ربہم ملاقو ربہم کہ یہ ملاقات گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ ملاقات کریں گے اپنے رب سے ایک خصوصیت اور دوسری خصوصیت وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جائیں گے واپس جائیں گے خب یہاں پر سب سے پہلے چند نکات ہیں اس آیت کے ذہل میں جس کی طرف اشارہ کریں سب سے پہلے تو یہ نکتہ کہ بہت ہی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر گزشتہ گفتگو اگر آپ کے اضحان شریف میں ہو تو خاشعین جو خدا کی بارگاہ میں خضو اور خشو اور متوجہ ہونے والے ہیں خب خشو پیدا ہوگا کیسے خشو پیدا ہوگا یا اللَّذِينَ يَذُنُّونَا یہ اس کی تفسیر ہے ایک طرح ایک طرح کی تفسیر ہے یہ خشو یہ کے لئے ضروری ہے کہ انسان جس کے حضور ہو جس کے حاضر ہو اس کے سامنے اس کا دل نرم پڑ جانا جس کی تفسیر ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کی تھی کہ جب انسان کسی بادشاہ کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی عظمت کی حیبت جو اس کے قلب اس کے دل کے اوپر جو تاریح ہوتی ہے اس سے جو ایک کیفیت تاریح ہوتی ہے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خضو اور خشو کہتے ہیں اس کو خضو اور خشو کہتے ہیں خب یہ کیسے پیدا ہوگی اس کے لئے توجہ ضروری ہے لہٰذا قرآن اس توجہ کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اللَّذِينَ يَذُنُّونَ کہ یہ خاشین وہ ہے کہ جو اپنے خیالوں میں اپنے ذہنوں میں اپنے التفات میں یہ ذن رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو رب بہیم کہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خب امکان ہے کہ انہم إلَيْهِ رَاجِعُونَ عطف تفسیری ہو اور احتمال قوی یہی ہے کہ یہ عطف تفسیری ہو عطف تفسیری کسے کہتے ہیں عطف تفسیری اس کو کہتے ہیں توجہ کریں عطف کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ عطف کا مطلب کیا ہوتا ہے عطف کا مطلب ہوتا ہے جیسے ذَرَبَ زَعِدُنْ وَأَمْرُنْ ذَرَبَ زَعِدُنْ وَأَمْرُنْ زید نے مارا اور امر نے مارا یہ جو ہم اور لے کر آتے ہیں نا اور اس کو کہتے ہیں عدف زرب الزیدون و امرون کہ یہ عمر عدف ہو رہا ہے زید کے اوپر سیئے نا تو یہاں پر بھی انہم الیہ راجعون انہم ملاق ربہم کے اوپر عدف ہو رہا ہے انہم الیہ راجعون انہم ملاق ربہم کے اوپر عدف ہو رہا ہے یعنی وہ لوگ دو چیزوں کا گمان کرنے والے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور دوسرا یہ کہ انہیں خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو بعید نہیں ہے کہ یہ دو الگ الگ خصوصیت نہ ہو بلکہ یہ ایک یہ خصوصیت ہے اور اس پر تفسیری ہے کہ اپنے رب سے ملاقات اسی وقت ہوگی کہ جب انسان خدا کی طرف پلٹ کر جائے گا لہذا جو ہے وہ بعید نہیں کہ ایک ہی معنی کے لئے ہو یہ دو خصوصیتیں نہ ہو بلکہ ایک ہی خصوصیت ہو اللہ یہ حال لیکن جب انسان اپنے جب دنیا سے غافل ہو جاتا ہے تو عبادت میں بھی خدا سے غافل رہتا ہے اس کی توجہ خدا کی طرف نہیں رہتی ہے جب توجہ نہیں ہوگی تو یہ بات واضح ہے کہ جب خدا کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو کبھی بھی نماز میں خضو اور خشو پیدا نہیں ہوگا خضو اور خشو پیدا ہونے کے لئے ضروری ہے کہ انسان خدا کی طرف توجہ کریں انسان خدا کی طرف توجہ کریں اگر انسان خدا کی طرف توجہ کرے گا تو ہی خضو اور خشو پیدا ہوگا لہذا خشو یعنی توجہ کریں یہ آپس میں کنیکشن ہے اس کو کہتے ہیں لازم مزوم آگ اور حرارت آگ اور گرمی کس طرح لازم مزوم ہیں آگ ہوگی تو گرمی ہوگی سورج ہوگا سورج ہوگا تو دن ہوگا اس کو کہتا ہے لازم ملزوم خضور خشو کے لئے ضروری ہے توجہ ہونا اگر توجہ نہیں ہے خدا کی طرف تو ایمپوسیبل ہے محال ہے کہ خضور خشو تاری ہو اگر انسان کو یہی نہیں پتا کہ میں کس کے حضور کھڑا ہوں اگر اس کی توجہ نہ ہو تو خضور خشو تاری نہیں ہوگا لہٰذا قرآن بیان کر رہا ہے گویا اس کے خاشے کا لازمی معنی بیان کر رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں خشو پیدا ہوگا کہ وہ لوگ گمان کرنے والے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں پس یہ بات انشاءاللہ واضح ہو گئی دوسرا نکتہ جو یہاں پر ایک مفسرین کے درمیان گفتگو ہے کہ توجہ کریں یہاں پر یزنون زن سے نکلا ہے زن نون زن زن کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے یقین اور اتمنان سے کم گمان ستر فیصد اسی فیصد نوے فیصد خیال کو زن کہتے ہیں اس کے مقابلے میں آتا ہے یوقنون یا یعلمون علم اور یقین یہ سو فیصد خیال کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یوقنون یا یعلمون یقین یعلم تو یہاں پر مفسرین نے ایک اختلاف کیا ہے کہ الذین یظنون کہ یہاں پر یظنون آیا زن کے معنوں میں ہیں یا علم کے معنوں میں ہیں اللہ مطبع طبعی نے بھی بہت سب ظاہر اگر سے بہت قاطعیت کے ساتھ نہیں کہا ہے لیکن ذن کے معنوں میں شاید ترجی دی ہے انہوں نے جو ان کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کلام لیکن بہرحال بعید ہے کہ یہ یہاں پر یظنون ذن کے معنوں میں ہو اس لئے کہ خاضعین کی تعریف بیان کی جاری ہے ایمان اور عقیدے کے لئے ضروری ہے کہ انسان انسان کا عقیدہ جازم ہونا چاہیے یہ اہم چیز ہے ہم اگرچہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں توحید پر عقیدہ رکھتے ہیں لیکن ہر آن ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو محکم اور مضبوط کریں خدا کی نشانیوں کو اور خدا کی جہان میں اپنے نفس میں اپنے اندر جو علامت موجود ہے خدا کے وجود کی اور مختلف طریقوں سے خدا کی آیات میں توجہ کر کے ملاحظہ کر کے اپنے ایمان اور اپنے یقین میں اضافہ کریں اور یہ ایک ایسی چیزے کہ جو چونکہ خدا کی ذات لا محدود ہے لہذا انسان جو کہ وہ اپنے ایمان میں اضافہ کریں حتیٰ یہ کہ حضرت ابراہیم جیسی علیہ و علیہ و علی نبینا و علیہ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم جیسی ہستی بھی یہ فرماتی ہے کہ لیتمئن قلبی میں جو وہ مزید مشاہدے کو سوال کیا خدا سے تاکہ میرا قلب مزید مطمئن ہو جائے کہ یقینی طور پر ان کے آلہ ترین درجوں اور آلہ ترین منزلوں پر تھے حضرت ابراہیم لیکن اس کے باوجود مزید اتمنان قلب کے لئے خدا سے خدا کی نشانیوں کا سوال کیا تو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ بھئی دیکھیں یہاں پر یزنون زن کے معنوں میں ہو جس طرح مفسرین نے بیان کیا بعض روایات میں اگر سے محتبر روایات ظاہرن نہیں تھی ظاہرن اور بحسب ظاہر جو ہے وہ کیونکہ خاشعین کی تعریف بیان کی جاری ہے گمان عقیدے میں بہرحال ایک نیگٹیوٹی ہے ایک منفی ہے کہ انسان علم کی منزل پر نہیں ہے قد کی منزل پر نہیں ہے اور مومن جو وہ ایمان لانے والے جو کہ وہ یوقنون یعلمون کی منزل پر ہونے چاہئے لہذا بعید نہیں ہے کہ یہاں پر یظنون جو وہ یعلمون کے معنوں میں ہو اور بالخصوص توجہ کی جائے گا بالخصوص یہاں پر خاشعین کی تعریف بیان کی جاری ہے اور خاشعین کے لئے صفت بیان کی جاری ہے پس یہ نکتہ بھی آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا خب یظنون وہ لوگ گمان کرتے ہیں یا وہ لوگ یہ علم رکھتے ہیں کہ انہم کہ یہ خاشعین ملاقو ملاقو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ملاقات ملاقات کی لفظی معنی کیا ہے ملاقات کی لفظی معنی اجل سے علامہ تبرسی فرماتے ہیں کہ ملاقات اصل الملاقات الملاسقہ ملاقات یعنی کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ کچھ ہونا ملاسقہ جسے ہم گلے ملتے ہیں تو یہ ملاسقہ ہے لیکن بعد میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ جو ہے وہ نورمل ملاقات کے لئے کہ اگر کوئی کسی کے مدے مقابل جائیں تو اس کے لئے بھی یہ لفظ ملاقات استعمال کیا جاتا ہے علاہی حال یہ بات بالکل واضح ہے علامہ تبرسی کی بات اس حد تک واضح ہے کہ جب ایک انسان کسی انسان کی مدے مقابل جاتا ہے تو اس کو ملاقات کہتے ہیں جس طرح ہم کسی سے ملاقات کے لئے ملنے جاتے ہیں تو اس کے لئے ملاقات کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اگر سے جو ہے وہ ہم اردو کے معنی کو عربی کے معنی کے پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں یہ بات بہت واضح ہے لہذا علامہ تبرسی کی بات بہرحال یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے یا غلط کیونکہ اس کے لئے مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ آیا جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ اصل الملاقات ملاسقہ کے ملاقات کا اصل معنی جو کہ وہ ملاسقہ ہے یعنی گلے ملنا ٹچ ہونا ہے یہ تذبیر کرنا تحقیق طلب ہے لیکن بہرحال اتنا اتنی عربی تو بہرحال آتی ہی ہے کہ ملاقات جو کہ وہ عربی معنی میں بھی انہی معنی میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہی ہے ملاقات کے جو اردو میں استعمال ہوتی ہے ملاقات کے اور یہاں پر قطعا اسی معنی میں ہے قطعا اسی معنی میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ غرب سے ملاسقہ ممکن نہیں ہے شیعہ عقیدے کے اعتبار سے شیعہ عقیدے کے لحاظ سے ملاسقہ اور جو وہ ٹچ اور گلے ملنا خدا سے جو وہ شیعہ عقیدے کے لحاظ سے ممکن نہیں یہ خداوں دے متعلق جسم نہیں رکھتا ہے اگرچہ یہاں پر بہت خوبصورت جو ہے وہ علامت عورفی نے ان مسلمانوں کو ایک جواب دیا کہ جو یہاں پر ملاقات جو ہے وہ روبرو کیونکہ ظاہری مانا ملاقات کا کسی سے جا کے ملاقات کرنا یعنی اس کے روبرو ہونا اس کے سامنے ہونا تو یہاں پر ملاقو خدا سے کس طرح کی ملاقات ہیں عام مفسرین نے جو مانا کیا جس طرح اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مومن خدا کو دیکھے گا لہذا وہ تقریبا اسی معنی کی طرف گئے ہیں عام مفسرین لیکن یہ معنی شیعہ عقیدے کے لحاظ قرآن کی آیات اور روایات کو مد نظر رکھتے لن ترانی یا موسیٰ کہ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھو گے نہ دنیا اور آخرت میں نہیں دیکھو گے لن ترانی یا موسیٰ لہذا آتا ہے لن ترانی یا موسیٰ یعنی تم مجھے کبھی ہرگز بہرگز نہیں دیکھو گے جب حضرت موسیٰ جیتی شکریت نہیں دیکھے گی تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ مسلمان ایک مومین جو وہ قیامت کے دن خدا کو دیکھے گا خلاف آیت ہے یہ ملاقات کے مانا ہے خدا سے ملاقات کریں گے خدا سے ملاقات کریں گے دیکھیں یہ تصور ہے ایک عام مسلمان کے اعتبار سے بھی یہ تصور ہے مگر کیا آج ہم خدا کے حضور نہیں ہیں کیا ہم آج خدا کے سامنے نہیں ہیں کیا آج ہم خدا ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے خدا کوئی جسم و مقام تو نہیں رکھتا ہے کوئی خاص اس کی جگہ تو نہیں ہے کہ جا کے ہم وہاں پہ خدا سے ملاقات کریں گے پس یہ ایک سوال پیدا ہوتا کہ یہ کیا معنی رکھتا ہے یہ قرآن کی آیت انہو ملاق رب احیم ایک جو اللہ مطبرتی نے جو جواب دیا کہ یہ ملاق منافقین و مؤمنین سب کے لئے استعمال ہوتا ہے پس آپ کے عقیدے یعنی مسلمانوں کے عقیدے کے لحاظ سے مسلمانوں کے عقیدے کے لحاظ سے مومن خدا کی زیارت کرے گا جو اہل سنت عقیدہ ہے خب لیکن منافقین کے لئے قرآن کی آیت اور روایت دونوں بیان کرتی ہیں کہ وہ ملاقات کریں سورہ سورہ توبہ کی آیت نمبر سیونٹی سیونٹی سورہ توبہ کی آیت نمبر سیونٹی سیونٹی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآقبہ نفاقا فی قلوبهم الہ یوم یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدو وعدو و بما کانو یقذبون کہ ان کے بخل نے ان کے دلوں میں نفاق راسخ کر دیا اس دن تک کے لئے جب یہ خدا سے ملاقات کریں گے خب آیا مگر منافقین بھی کیا مگر خدا کی زیارت کریں گے لیکن یہاں پر یلقونہ کا کتابی رہی ہے یلقونہ یعنی وہی ملاقات والا روٹ ورڈز ہیں اس کے وہی ملاقات والے اس کے ورڈز ہیں یلقونہ یعنی جس دن وہ خدا سے ملاقات کریں گے منافق پس منافق بھی خدا سے ملاقات کرے گا تو مگر کیا ملاقات کا وہ والا معنی لے جو عام مسلمان لیتا ہے کہ جا کے خدا کی زیارت کریں گے اور خدا کو دیکھیں گے حققتا یہ معنی نہیں ہے پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا جیسے ایک اور ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کیا اللہ مطبع سینے من حلف علی مال عمرین مسلمین کا زبن لقی اللہ وہو علیہ غضبان کہ جو شخص بھی جو وہ کسی مسلمان کے مال کے اوپر جھوٹی قسم کھائے گا تو وہ خدا سے ملاقات کرے گا اس حالت میں کہ خدا اس کے اوپر غضبناک ہوگا خوب پس خدا سے ملاقات کرے گا وہ جھوٹا شخص پس یہاں پر ملاقات سے مراد وہ ملاقات کا معنی نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یا جو اہل سنت کے مفسرین نے جو معنی لیا کہ مومن قیامت خدا کو دیکھے گا وہ معنی مراد نہیں ہے پھر یہاں پر کس معنی میں آئے گا اب یہاں پر دو سوالات کی جواب پہلا سوال کہ کیا ہم آج خدا کے حضور نہیں ہیں وہاں پر قیامت کے دن یا مننے کے بعد خدا سے ملاقات کریں گے وہ کس سنس میں کس معنی میں ہیں اور دوسرا یہ جو منافقین جاتا ملاقات کریں گے وہ کس معنی میں تو دونوں سوالات کا جواب کیا ہے مراد جواب یہ ہے کہ اس آیت کی مراد اس آیت کا معنی یوں ہو جائے گا یعنی وہ اپنے رب سے جزا کے لیے ملاقات کریں گے یعنی انہیں جزا دی جائے گی اگر مومن ہوگا تو ثباب اور عطا اور عنایت الہی اور رحمت الہی ان کے حق میں ہوگی اور اگر جو وہ منافق اور کافر ہوں گے تو عذاب الہی اور جزا کے لیے حاضر ہوں گے یہ معنی ہے ملاقو ملاقات کریں گے یعنی ملاقو جزا رب اپنے رب کے جزا کے عنوان سے خدا سے ملاقات کریں گے صحیح نہیں یہ واضح ہے یہ انہم ملاقو رب بہیم اس آیت کا آخری جو ٹکڑا ہے انہم الیہ راجعون انہم الیہ راجعون خب یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے رجوع کا معنی کیا ہے رجوع کا معنی ہوتا ہے رجوع کا معنی اپنی پہلی حالت کی طرف پلٹ جانا اس کے لئے رجوع کا استعمال کیا جاتا ہے رجوع راجعون انہم کہ یہ خاشعین علم رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں ظاہری اعتبار سے علم اور یقین رکھتے ہیں کہ انہم کہ یہ خاشعین الیہ راجعون خدا کی طرف پلٹ جائیں گے کہ راجعون یہ الیہ فنی اعتبار سے اگر میں آپ کی خدد میں عرض کروں تو الیہ جار مجرور مطالب راجعون یعنی انہم راجعون الیہ کہ پلٹ جائیں گے اللہ کی طرف خوب رجوع کا معنی کیا بیان کیا ہم نے رجوع کا معنی ہم نے بیان کیا کہ پہلی حالت کی طرف پلٹ جانا یعنی جو اس کی پہلی حالت ہوتی ہے اس کی طرف پلٹ جانے کو رجوع کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی استعمال کہتے ہیں پلٹ کر آنا پلٹ کر آنا صحیح نا اگر مثال کے طور پر جو وہ کوئی گھر سے چلا جائے یا کوئی مسافر اگر اگر کوئی گھر کا فرد اگر کسی مسافرات پر جائے اور واپس پلٹ کر آئے تو اس کو رجوع کہتے ہیں اپنی پہلی حالت کی طرف پلٹنے کو رجوع کہتے ہیں خوب یہ اس کے اصلی معنی ہے وَأَنَّوْ مِلَيْ رَاجِعُونَ خدا کی طرف پلٹنا کس سینس میں کس معنی میں ہے یہ ایک سوال ہے خدا کی طرف پلٹنا یعنی کیا معنی رکھتا ہے تو یہاں پر مفسرین نے جو وہ مختلف معنی بیان کیے ہیں کہ ایک دفعہ یوں معنی کیا ہے کہ اِنَّهُمْ رَاجِعُونَ بِالْعَادَ فِي الْآخِرَةِ کہ آخِرَت کی طرف پلٹ جائیں گے پلٹ کر آئیں گے خب یہ بہرحال بہت زیادہ واضح معنی نہیں ہے دوسرا معنی اور تیسرا معنی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے پھر دیکھتے ہیں کہ آئیہ کوئی اور معنی کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جاتا تین معنی بیان کرتے ہیں دوسرا معنی کیا بیان کرتے ہیں دوسرا معنی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اِنَّهُمْ يَرْجَعُونَ بِالْمَوْتِ كَمَا كَانُوا بِحَالِ مُتَقَدِّمَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا اَمْوَاتًا فَأَحْيُو سُمَّا يَمُوتُونَ فَيَرْجِعُونَ اَمْوَاتًا كَمَا كَانُوا پہلا معنی اس طریقے سے لامت عبرسی منا کر اب یہ پہلا جو بلکل پہلا والا معنی تھا وہ بہت زیادہ کوئی اتنا واضح نہیں تھا وہ ابن ابھی عالیہ سے ابھی عالیہ سے جو وہ نقل کیا تھا لامت عبرسی نے دوسرا معنی جو بیان کرتے ہیں لامت عبرسی وہ کیا ہے کہ انسان موت کے ذریعے خدا کی طرف پلٹتا ہے کیا مطلب موت کی ذریعے خدا کی طرف پلٹتا ہے کیونکہ انسان پہلے حقیقت میں موت تھا یعنی مردہ تھا لَأَنُمْ قَانُوا أَمْوَاتًا فَآَهْيُ جب خدا جب انسان مردہ تھا فَآَهْيُ اس کے بعد وہ زندہ ہوا صحیح نا سُمَّا يَمُوتُونَا پھر دوبارہ وہ جب مرے گا تو وہ پلٹے گا خدا کی طرف موت کی حالت میں اس لیے رجوع کا معنی آیا اس لیے رجوع کا معنی آیا توجہ فرمائے آپ نے واضح ہوا کہ چونکہ انسان پہلے مردہ تھا عدم میں تھا خدا نے اس کو حیات دی حیات دی اب دوبارہ جب وہ مرے گا تو پھر دوبارہ خدا کی طرف پلٹ کر جائے گا یہ ایک معنی علامہ تورسی نے بیان کیا دوسرا معنی کیا بیان کیا دوسرا معنی اس طرح بیان کیا کہ جب انسان اس دنیا میں نہیں تھا تو نہ کسی نفع کا مالک تھا نہ کسی نقصان کا مالک تھا انسان کچھ بھی نہیں تھا انسان کی اختیار میں کچھ نہیں تھا اس دنیا میں آیا لیکن اس دنیا میں جب اما آئے تو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخراوی آخرت کے اعتبار سے بھی خدا نے ہمیں طاقت دی قدرت دی اور اختیار دیا یہ امپورٹنٹ ہے اختیار اختیار دیا آج ہم جو وہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے کریں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے اختیار نہیں تھا نہ ہم کسی نفع نقصان کے مالک نہیں تھے کوئی اختیار نہیں تھا ہمارے پاس جب اس دنیا میں آئے تو پھر ہمارے پاس اختیار آیا اپنے نفع اور نقصان کے ہم خود مالک بنے جب انسان مرے گا تو پھر دوبارہ دیکھو اپنی اسی حالت کی طرف پلٹ جائے گا کہ انسان اپنے نفع نقصان کا کسی چیز یعنی انسان کوئی اختیار نہیں ہوگا یہ تیسرا مانا علامہ طور سے بیان کرتے ہیں اور شاید اب ہم جو چوتھا مانا بیان کر رہے ہیں شاید ممکن ہے وہ انہی دو مانا کی طرف بات پلٹ جائے کہ جو ہمارے ذہن میں ایک مانا عام انسان اب اس میں خود غور و فکر کریں کہ وَأَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک نیچرل سی بات ہے کہ انسان توجہ کریں جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے اوپر سے جب عالم ذر میں تھا جب اس عالم میں نہیں تھا تو بہت ساری چیزیں اس کے لئے کشف شدہ تھی توجہ فرمارے بہت ساری خب وعدے ہیں یا نہیں ہیں عالم ذر کے عالم ارواح کے خود قرآن بیان کرتا ہے کہ عالم ارواح میں خدا انہیں مطالل نے ہم سے وعدہ لیا خب انسان اس وقت ہوش و حواس میں تھا خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا تھا تو وہاں پر ہمارے لئے خدا کی آیات خدا کی نشانی خدا کا وجود اظہر اظہر تھا واضح واضح تھا اسی طرح جب اس دنیا سے انسان جائے گا تو خدا کا وجود ہمارے لئے بلکل واضح واضح ہوگا انسان مرنے کے بعد کسی چیز کا انکار نہیں کرے گا ہر چیز جو ہے وہ اس کے لئے تمام ہجابات اور تمام پردے اس کے لئے اٹھ جائیں گے لہٰذا اس دنیا میں انسان غافل ہے غفلت کا پردہ شدید انسان کے نفس کے اوپر انسان کے اقل اور انسان کے ذہن اور انسان کے نفس کے اوپر ہے اور انسان آج خدا کی معارفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک مومن بھی اس کے لئے بھی ایک دشوار کام ہے کہ وہ صحیح ہے کہ وہ خدا کے اوپر خدا کے وجود پر ایمان رکھتا ہے یقین رکھتا ہے لیکن ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم خدا سے دور ہیں لہٰذا وہ جو ہم اس دنیا میں آئی تھے جب خدا وند مطال نے ہم سے وعدے لئے اور خدا نے عالم ذر میں کہا کہ اللہ ستو بے رب بکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا سب نے کہا کہ ہاں بے شک پھر جب ہم واپس پلٹ کر جائیں گے تو خدا کے حضور ہوں گے اور سارے ہجابات اور پردے اٹھ جائیں گے تو بالکل واضح تھی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ یعنی درست ہے کہ خدا کے حضور انسان لمحے بھر بھی جو ہے وہ انقطع نہیں ہو سکتا ہے اور یہ کنیکشن جو وہ خدا سے اپنے رب سے لمحے بھر بھی جو کہ وہ منقطع اور ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہمارے تصور اور ہمارے اذہان اور ہمارے پکروں کے لیاتے اگر ہم دیکھیں تو جو ہے وہ ہم خدا سے غافل ہے غافل ہیں غافل ہے غافل ہیں اسی لئے توبہ کی جو معنی بیان کی یہ ہے کہ انعبہ الیہے انعبہ توبہ کیلئے استعمال کیا ہے انعبہ کا معنی بھی رجع الیہے خدا کی طرف پلٹ جانا جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد جب توبہ کرتا ہے تو خدا کی طرف پلٹ جاتا ہے توجہ فرمایا آپ نے خدا کی طرف پلٹ جاتا ہے یعنی وہ خدا سے جو تھوڑے لمحے کے لئے غافل ہوا تھا گناہ کرتے وقت جب گناہ کرے گا تو غافل تھا پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو خدا کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اسی طرح انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اب صرف اور صرف خدا کی ان ظاہری علامتوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے اس کے لئے اس کے لئے شہود نہیں ہے اس کے لئے ہرکی حاضر نہیں ہے اس کے لئے گواہی دینا اتنا آسان نہیں ہے اس کو ایک مشقت ہے اس کی ایک تکلیف ہے اس کو ایک زہمت ہے اور اس زہمت کے ذریعے اس کو توحید تک پہنچنا ہے تاکہ اس کے لئے امتحان مکمل کیا جا سکے لیکن جب انسان مرے گا تو تمام ہجابات اٹھ جائیں گے جس طرح اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کے لئے ہجابات اٹھے ہوئے تھے توجہ فرمایا آپ نے لہٰذا ہم جو اس آیت کا بے حسب زہر جو کم از کم احتمال دے کر ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی وہ ہجابات ہمارے سے اٹھ جائیں گے دوبارہ جس طرح پہلے ہمارے لئے ہجابات اٹھے ہوئے تھے اللہ حیال آپ لوگوں نے انشاءاللہ یہ آیت ملاحظہ فرمائی آیت نمبر فورٹی سکس کہ جو آیت نمبر فورٹی فائف سے متصل ہے جو خاشعین کی صفت بیان کی جاری ہے خاشعین کی صفت بنی بیان کی جاری ہے اس کے بعد ہے آیت توجہ کریں آیت نمبر فورٹی سیون عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا آیت نمبر فورٹی آیت نمبر فور زیرو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یا اللہتی انعمتو علیکم بیعی نہیں انہی الفاظ کے ساتھ آیت نمبر فورٹی سیون میں بھی اس کو بیان کیا خود تقرار ہے یہ کوئی شک نہیں یہ تقرار ہے آیت کا اور اب آیت کی تقرار جو ہے وہ قسمانہ کے لئے ہیں یہ جو ہے وہ مثلاً تذکر کے لئے تمبیج کے لئے توجہ دلانے کے لئے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انامتو علیکم کیس کی تفصیر آیت نمبر فورٹی میں بیان ہوئی بنی اسرائیل کا مانا بیان ہوا ان کی اذکروا میں اس کا ترجمہ کر دوں اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی اللہتی میری نعمت کو اللہتی وہ نعمت کے انعمتو علیکم جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی جو میں نے تم کو وہ نعمتیں دی یہ مطلب بھی واضح ہے اور اسی تفسیر بھی ہم نے ایک حد تک جو بیان کی نعمت کا مانا بھی ظاہران جو ہم نے اسی میں بیان کر دیا تھا خب اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے وہ نیا ٹکڑا ہے آیت نمبر فورٹی سیون کا یہ جو آخری ٹکڑا ہے وَأَنِّي فَغَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تم کو فضیلت دی اَنِّي فَغَلْتُكُمْ میں نے فضیلت دی کم تم لوگوں کو اے بنی اسرائیل عَلَى الْعَالَمِينَ آلَمِينَ کے اوپر سہی نا خب میں نے تمہیں فضیلت دی خب یہاں پر اب ایک گفتگو ہے مفسرین کے درمیان کہ یہ جو ہے وہ کیا مانا کریں گے اس کا اَنِّي فَغَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ آیا تمام عالمین کے اوپر تم کو میں نے فضیلت دی تو یہاں پر ایک سوال اور ایک شبہ ایک ڈاؤڈ پیدا ہوتا ہے یعنی کیا خداوند مطال نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پر بھی کیا بنی اسرائیل کو فوقیت دیئے فضیلت دی ہے جبکہ قرآن کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت لننا سے کہ تم بہترین امت ہو یہ امت امت یہ قرآن کی آیت کنتم خیر امت یہ جو ہے وہ کس کے لیے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے کہ تم بہترین امت ہو اخرجت لنناس جو لوگوں کے لیے آئی ہے تو یہ ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے ایک اشکال یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا کیا انی فضل تو کمالالعالمین میں نے تمام عالمین کے اوپر تم کو فضیلت عطا کی ہے تمام عالمین کے اوپر تم کو فضیلت عطا کی ہے تو یہاں پر تمام عالمین جو ہے وہ تمام عالمین تو پھر جو وہ رسول صلی اللہ حدی والے بھی کی امت اور یہ عالم بھی جو وہ شامل ہو جائے گا وحال ان کے قرآن بیان کرتا ہے کنتم خیر امت تم خیر امت ہو خوب آئیے اس کو تھوڑا سا جو مختصر تھا آج کا وقت باقی رہ گیا باقی انشاءاللہ کل آنے والی گفتگو میں اس کو ہم کنٹینیو کریں کہ کس طرح اس کو بیان کریں یہاں پر بعض مفسرین نے اس طرح مانا کیا کہ عالمین سے مراد ان کے زمانے کے ان کے زمانے کے یہ معنی اس طرح شاید وہ یوں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل یہ قوم تھی جن کا حضرت موسیٰ کے زمانے سے تقریبا ان کا بیان ہے فیرون سے مقابلہ ہوا اور وہاں سے ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ بھی جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے وہ بھی بنی اسرائیل تھے تو ایک معنی بیان کرنے والوں نے کہا اپنے عالمین کے اعتبار سے اپنے زمانے کے اعتبار سے مثلاً اس طریقے سے کہ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک مثلاً تو اس طرح عالمین کیونکہ عالمین پلورل کا سیغہ ہے اس کا سنگیولر کیا ہے عالم عالم یعنی یہ عالم یہ عالم جس طریقے سے ہمارے پاس مناسبت بھی ہے بنت رسول فاطمہ سلام علیہ کی ولادت کی مناسبت سے ایک جملہ میں حرص کر دوں جو ان کی فضیلت جس سے حضرت مریم سلام علیہ کے اوپر ان کی افضلیت ثابت ہوتی ہے کہ مفہوم حدیث یہ ہے اور اہل سنت کی حدیثوں سے بھی یہ معنی نکالا جا سکتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت اسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ نے فرما کہ یا فاطمہ مفہوم روایت کہ انتی سیدت نسائل عالمین انتی سیدت نسائل عالمین تو سوال کرنے میں نے سوال کیا کیا جناب مریم سیدہ یا عالمین نہیں ہیں تو حدیث میں اس طریقے سے آیا کہ یا سیدت نسائل عالم ہاں کہ جناب مریم سلام اپنے زمانے اپنے عالم کی عورتوں کی سردار تھی اور ظاہران روایت مطورہ ہے اور متعدد متعدد روایتوں میں یہ تعبیر آئی لہذا جناب مریم سلام سیدہ عالمین اور فاطمہ زہرہ سلام عالمین تو اب یہ دو سیدہ عالمین کس طرح ہوگا تو حضرت مریم کے بارے میں آیا کہ سیدت نسائل عالم ہاں یعنی حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار وہ فاطمہ سیدت نسائل عالمین من اول وال آخرین اور حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار جس میں حضرت مریم بھی شامل ہو جائیں گی توجہ فرمائے لہذا یہ اسی کی شبیح ہو جائے گا یہ اور بلکل اچھا معنی بہترین معنی بلخصوص ہمارے دلیل موجود ہیں یہ ایک معنی کے حساب سے میں تشریع کر رہا ہوں پھر آئیے ابھی ہم فضل تکم کو ایک اور معنی کے احتبار سے اگلی گفتگو میں انشاءاللہ دیکھیں گے لیکن ایک معنی کے احتبار سے یہ بہترین معنی کیا جا سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ و رسول صلی اللہ علیہ 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 نے اشارت فرمایا کہ وہ عالمین اولین والآخرین ہیں اور حضرت مریم اپنے زمانے کی تو یہاں پر بنی اسرائیل اپنے زمانے کے عالم کے اعتبار سے خیر امت فضلت کم علی العالمین اس زمانے کے جو دوسری لوگ تھے یا دوسری امتیں بھی اس کو اب کس طرح تصور کریں گے اللہ آئیے حال یہ ایک معنی آپ نے ملاحظہ فرمایا خوب یہ ایک معنی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ مزید اس آیت کی زل میں علمہ نقن صاحب نے ایک معنی کیا ہے فضل تکم کا اس معنی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا وہ معنی عرفی لیاس صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیا کوئی اور معنی اس کا کیا جا سکتا ہے نہیں کیا سکتا ہے تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو جو اس بحث کو کٹنیو کریں گے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین موسیقی